بہت بڑے خطیب جس کو جیسے مثال کے طور پر ایک سمجھا خطیب کو میں آپ کے روپ روپ کرتے جارا جس سے میری گزارش بڑے ادبہ اسلام کے ساتھ حضرت اللہ مولانا پیر تریتت رہبر راہ شریعت الحاج الشام جناب امساق خانصہ میں عریضہ پیش کروں گا کہ حضرت آئیں گے اور اپنی نورانی بیرپانی بیانات سے ہم سامنے قلوب کو بنوگر مدلہ کریں گے حضرات ان کے آنے سے قبل ان کا بیلکم سواگتب نارے تقبیر اور نارے رسالت مجھنکار میں کر لیجئے سارا حاجمہ انہیں بہداری اور امداری کے ساتھ نارے کا جواب دیجئے نارے تقبیر نارے رسالت مجھنکار میں کریں گے اور نارے رسالت مجھنکار میں کریں گے اور نارے تقبیر نارے سالت مجھنکار میں کریں گے اور دنگ ہے ہی سب دیکھ کر آدھا ادھر اور ہو گیا پل میں کمر کہ دنگ ہے سب دیکھ کر آتھا ادھر ہو گیا پل میں کمر آتھا ادھر اور ایک طرف شہر مطینہ ایک طرف مکہ شہر ہم سب کا گھر آتھا ادھر ہو گیا پل میں کمر آتھا ادھر اور ایک طرف شہر مطینہ ایک طرف مکہ شہر ہم سب کا گھر آتھا ادھر یہ ایک طرف شہر مدینہ ایک طرف مکہ شہر کاش بوتا ہم سب کا گھر آتھا ادھا ادھر اب بس چند دنوں کے ساتھ حضرت کو مائک حوالے کروں گا جس کا پہلا مسئلہ میں کمر آتھا آپ کو کہنا ہوں گا کہ ہر سخص وہ مسئلہ جانتا ہے اچھی طریقے سے جانتا ہے اور پوری ذمہ داری کا جانتا ہے تو اس کے کام کا جواب یہ ہے آپ کو سیار ہیں اور پور سے بھولیے کم سے کم شاید ہیں شاید کہتے ہیں ایمان تھا ایمان ہے ایمان پور سے ایمان تھا ایمان ہے ایمان قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے قرآن قرآن رہے گا قرآن 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 رہے گا اور اسلام کے کردنوں پر حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان اور جو کہتا ہے میرے نبی کو خود اپنی جیتان وہ دنیا میں سیطان تھا سیطان ہے سیطان سیطان